موسیقی سلام علیکم میں ہوں رابیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کچن وید رابیہ آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے ریسٹرون سٹائل چکن کڑائی جو کہ بہت ہی مزے کی اور لاجواب سے بن کے ریڈی ہوتی ہے چلیں پھر میرے ساتھ میرے کچن میں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے ایک برطن لے لیا اس کے اندر سب سے پہلے میں ہاف کپ آئل کا شامل کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل شامل کر کے میں اس کے اندر چوپ کیا پیاز شامل کروں گی پیاز آپ لوگ یہاں بریگ بریگ خاص سے کار لیں یا اس کو چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیں پیاز آپ نے اس کے اندر بریگ ہی شامل کرنا ہے جب ہم پیاز بریگ شامل کریں گے تو ہمارے جو گریوی ہوگی وہ دانے دار بنے گی چلیں اس کو بھی ہاں پہ ہم نے لائٹ براؤن کر لینا ہے ہلکا ہلکا ہم نے اس اس کو یہاں پہ براؤن کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کو اوپر سے ہم کور کرتے ہیں پانچ منٹ کے لیے جب یہ براؤن ہوتا ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک win زیادہ نے کیا بس ہلکا ہلکا براؤن کیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم تھوڑا اسا پانی کا چیٹا لگائیں گے تاکہ ہمارا پیاز مزید نیچے نہ لگے ٹھیک ہے اور ون ٹی سپون میں اس کے اندر لسن کا پیسٹ شامل کر دوں گی اور ساتھ ہی میں تھوڑا سا اس کے اندر پانی کا چیٹہ لگا دوں گی اب ہم پانچ منٹ لسن کی بنائی کریں گے پھر اس کے اندر چاپ کیا ہے ٹماتر میں شامل کر دوں گی ٹماتروں کو بھی میں نے چاپر میں ڈال کے چاپ کر لیا تھا اب آپ نے اس کو یہاں پہ اوپر سے ایک دفعہ مکس کرنا ہے اور آپ نے اس کو پٹر سے کور کر دینا ہے پانچ منٹ کے لیے تاکہ ٹماتروں کا پانی جو ہو وہ ٹماتر اچھی طرح سے اپنا پانی چھوڑ دیں ٹھیک ہے اس سے ایک دفعہ مکس کرتے ہیں اور پھر اوپر سے کور کرتے ہیں پانچ سے چھوڑ کے لیے یہ دیکھیں آپے مجھے کور کی ہے پانچ سے چھوڑ میں ہمینٹ ہو چکے اور ٹماتروں نے کافی حد تک اپنا پانی چھوڑ دیا ہے پانی چھوڑ دیا ہے یعنیہ پر ٹوٹو ریڈ چیلی پوڑڑ میں اپنا کافی حد تک است کے اندر qwohl منبگ شامل کر دوں گی 500 fix چیلی پورڑر میں اپنے wide داغنگ کاری منبگ احتیام شامل کر دیں گے اگر آپ پر از بیرد چواڑھی پورڑر شامل کر دیں گے اگر آپ کے پاس اپنی پورڑج ہو چھلا ہے تو آپ شامل کر سکتا جیچایں برد دائیں کا اپنی نیچہ دھنچ دبارہ داغنگ کroeٹ اور چھلا کر دیں گے اور اس کی بنائی کنی یہاں پہ شروع کر دیں گے آپ لوگ دیکھئے گا کتنی اچھی گریوی بن کے ریڈی ہوتی ہے یہ چکن کڑائی آپ ریسٹرون سے کھانے جائیں تو آپ کو بہت مہنگی پڑتی ہے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے کی اور لا جواب سی اب یہاں پہ آپ نے اس کی بنائی کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے جب تک اس نے اپنا آئل نہیں چھوڑ دینا اس کو اوپر سے کور کر دیجئے گا یہ دیکھیں اس نے اپنا آئل چھوڑ دیا ہے میں نے اس کی یہاں پہ تقریباً 10 سے 15 منٹ بنائی کی تھی اب اس کے اندر ہم چکن شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب چکن شامل کر کے بھی ہم نے اس کی یہاں پہ بنائی کرنی ہے 10 سے 15 منٹ کے لئے میرے چکن کے جو پیسیز ہیں وہ تھوڑے سے بڑے ہیں تو ان کو تھوڑا زیادہ ٹائم لگے گا تو آپ لوگ کے چکن کے پیسیز اگر چھوٹے ہیں تو پھر بنائی میں ٹائم کم لگے گا آپ لوگ جلدی جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میری چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل نوٹفیکشن کو لازمی پریس کریے گا اس سے آنے بالی میری ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گا اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کہاں سے بیٹھ کے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں مجھے آپ لوگ کے پیارے پیارے کمینٹس پر کے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کی بنائی یہاں پہ میں نے کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے اس کو پہ سے میں نے کور کر دیا تھا چکن نے اپنا پانی چھوڑ دیا یہاں پہ کافی حد تک اور یہ دیکھیں اس کا مسالہ بننا سٹارٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا دانے دار ہمارا مسالہ بن کے ریڈیو ہے اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا میں پانی شامل کر دوں گی اچھا گریوی آپ اپنی فیملی کے حساب سے اور اپنی پسند کے حساب سے رکھ سکتے ہیں جتنی آپ کو پسند ہو اتنی آپ رکھ لیجے گا دیکھیں اس کی لکھ کتنی اچھی آ رہی ہے دیکھنے میں جتنا خوبصورت لگ رہا ہے کھانے میں اس سے بھی زیادہ لا جواب تھا یہ اب اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی میں نے یہاں پہ آپ کا پانی شامل کیا تھا آپ اپنی فیملی کے حساب سے شامل کر لیجے گا جتنی آپ کو گریوی رکھنے ہو اب اس کو بس ہم پانس سے دس منٹ ہلکی آنچ پہ پکائیں گے اور پھر میں اس کی فائنل لک آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اب اس کو اوپر سے ہم کور کر دیتے ہیں پانس سے دس منٹ کے لیے بہت سے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم یہاں سے بیٹھ کے آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ اس کو نان کے ساتھ یا خمیر روٹی کے ساتھ سرف کریے گا آپ کے گھر بالے آپ کی طریف ضرور کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کوئی نام بھی دیں گے یہ یہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ جتنا یہ دیکھنے میں خوبصورت ہے کھانے میں اس سے بہتا ہے لا جواب تھا یہ دیکھیں اس کی گریوی کتنی دانے دار بن کے ریڈی ہوئی ہے یہی کڑائی آپ ریسٹرون سے کھانے جائیں گے تو آپ کو کافی مہنگی پڑے گی آپ گھر میں بنائیں گے اپنے ہاتھوں سے صاف ستری تو بہت ہی مزا آئے گا آپ کو کھا کے اس کا بھر ہا دھنیا ڈالتے ہیں ہر مجھے دالتے ہیں اور پھر چلتے ہیں اس کی فائنل لک کی طرح فائنل لک آپ نے اس کی مس نہ ہی کننی یہ دیکھیں میں آپ کو قریب سے دکھا رہی ہوں یہ کتنا یمی بن کے ریڈی ہوا ہے چلتے ہیں اس کی فائنل لک کی طرح اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا مسالہ کتنا دانے دار بن کے ریڈی ہوا ہے یہ دیکھیں میں نے آپ اس کو نان thirty سرف کیا تھا آپ اس کو پراتھے کے ساتھ یا وائٹ فرائس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں آپ کے گھر بالوں کو ضرور پسند آئے گا اور پھر مجھے آپ نے کمیس کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی تھی جتنا یہ مزے کا لگ رہا ہے کھانے میں اس سے بھی تدر لا جواب تھا جیسے کہ آپ کو پتا ہے پہلے ہماری آنکھیں کھاتی ہیں پھر ہماری زبان ٹیسٹ کرتی ہے اگر ہماری آنکھوں کو اچھا لگے گا تو ہمیں اچھا لگے گا اس لئے آپ ضرور ٹرائے کریے گا اور پھر مجھے لادم بتائیے گا اس کو اوپر سے گانش کرتے ہیں تھوڑا سا میں نے یہاں پہ پیاز اور اردنیہ سے کیا تھا آپ کو جو پسند دو آپ وہ کر لیجے گا یہ ہے اس کی فائنل لوک ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری ریسٹو سٹائل چکن کڑھائی بن کے ریڈی ہے تھوڑی ہی سی دیر میں ہم نے اپنی صاف ستری چکن کڑھائی گھر میں ریڈی کی ہے جو کہ بہت ہی مزے کی اور لاجواب سے بن کے ریڈی ہوئی ہے آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائے کریے گا اور پھر اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریے گا اور پھر مجھے لادمی بتائیے گا یہ قریب سے بھی دیکھ لیں آپ کتنی اچھی اور یمی سی لگ رہی ہے یہ اور اس کے لک کتنی کوبسورت آئی ہے آپ لوگ اس سے جس چیز جس کے ساتھ بھی سرف کریں گے آپ کو اس کا ٹیسٹ اس کے ساتھ ہی اچھا لگے گا جیسے کہ ہم نان کے ساتھ یا بوائل چاولوں کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ سرف کریں گے سب کے ساتھ اس کا ٹیسٹ آپ کو بہت مزے کا لگے گا اور آپ مجھے خود کمینٹ کر کے بتائیں گے کہ ہم نے یہ گڑھائی بنائی تھی اور ہماری بہت مزے کی بن کے ریڈی ہوئی تھی اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں اللہ حافظ بائی بائی